بی بی سی اردو سروس جمعی رات 22 اگس کے جمہو کشمیر کے بارے میں خبروں کے پرگرام نیم روز کے ساتھ سکلین امام انڈیا کے زیر انظام جمہو کشمیر میں لوگ ڈاؤن کے 19 وے روز بھی بیرون ممالک میں مقیم کشمیریوں کے اپنے پیاروں سے رابطے بحال نہ ہو سکے مجھوں کی غیریت مل سکے تو پلیز آپ مجھے مدد کریں ہم بہت پریشان ہیں آپ تفصیل عالمی خبروں کے بعد نیم روز میں نازش فیض سے خبریں سنیے امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ اب کشمیر کے مسئلے پر انڈیا سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت بات کر لی ہے وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا کو دو جہوری طاقتوں کے درمیان تصادم والی صورتحال پر توجہ دینی چاہیے امریکہ کی روس اور چین کو دور تک مار کرنے والے میزائلوں سے حملے کی دھمکی کے بعد اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس روس اور چین کی ترخواست پر جمعیرات کو طلب کر لیا گیا ہے پینٹاکون نے پیر کو کہا تھا پینٹاکون نے پیر کو کہا تھا کہ انہوں نے پانچ سو کلومیٹر تک حدف کو نشانہ بنانے والے میزائلز کا تجربہ کیا ہے میکسیکو کے حکومت نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے اعلان پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ وہ امریکہ میں پناہ حاصل کرنے والے تارکین وطن بچوں کی لا محدود وقت تک نظر بندی کی اجازت دینے کا ارادہ رکھتی ہے ایک بیان میں میکسیکو کے وزارت خارجہ نے کہا کہ وزیر حراست اپنے کسی بھی شہری کو کاؤنسلر کی مدد کی پیشکش جاری رکھے گا سوڈان میں چار ماہ تک جاری رہنے والی بدمنی کے بعد اب ملک کے نئے وزیر آزم عبداللہ حمدوک نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ سوڈان کو معاشی بہران سے نکالنا ان کی اولین ترجیح ہوگا اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے کچھ وقت بعد وزیر آزم ایتھوپیا روانہ ہو گئے انڈیا کے سابق وزیر خارجہ چدم برم کو سی بی آئی نے گزشتہ رات گرفتار کر لیا ہے ان کو منی لانڈرنگ اور کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا گیا گزشتہ روز دلی ہائی کورٹ میں ان کی عبوری زمانت خارج ہونے کے بعد چدم برم نے سپریم کورٹ میں فوری سماعت کی درخواست دی تاہم اس میں بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا عراقی پارلیمنٹ نے ایک موثر شیعہ گروپ نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ گزشتہ مہ ملک میں لگاتار ہونے والے دھماکوں کا ذمہ دار امریکہ ہے ایرانی حمایت یافتہ پاپلر موبیلائزیشن فورسز کے نائب سروران نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایسی معلومات موجود ہیں جس کے مطابق امریکہ نے چار اسرائیر ڈرانز کو اجازت دی کہ وہ عراق میں داخل ہو کر مختلف مقامات کو نشانہ بنائیں یہ بی بی سی اردو سروس ہے انڈیا کے زیر انسام جمہور کشمیر میں لوگ ڈاؤن کے انیسوے روز بھی مقامی لوگوں کے لیے مشکلات برقرار ہیں بیشتر علاقوں میں سکول بند ہیں کالج اور یونیورسٹیاں اور دفاتر بند ہیں لوگ ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں انڈین حکام نے کچھ بابندیوں میں نرمی کا اعلان تو کیا ہے لیکن معمول کی زندگی تحال بحال نہیں ہو سکی ہے ایسے میں بی بی سی اردو سروس جمہور کشمیر کے عوام کے لیے نیمروز کے نام سے خصوصی پروگرام نشر کر رہا ہے انڈیا کے زیر انسام جمہور کشمیر میں زیر حراست الہدگی پسند کشمیری رہنماؤں نے ایک متفقہ پیغام میں سری نگر اور وادی کے دوسرے قسموں کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کل جمعہ کی نماز کے وقت تمام پابندیوں کو توڑتے ہوئے نماز جمعہ ادا کریں انڈیا کے پانچ اگست کے اعلان کے بعد جس سے جمہور کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کا خاتمہ کر دیا گیا یہ پہلا موقع ہے کہ الہدگی پسندوں نے پابندیوں کے خلاف مظاہروں کی اپیل کی ہے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں الہدگی پسند ان کشمیری رہنماؤں کو کہا جاتا ہے جن کا آل پارٹی سہریت کانفرنس سے تعلق ہے اور یہ انڈیا سے آزادی چاہتے ہیں کشمیری رہنماؤں کا دوسرا گروہ وہ ہے جو ہند نواز سمجھا جاتا ہے تاہم یہ گروہ جمہور کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے پانچ اگست کے اعلان کے بعد یہ ہند نواز دھڑا ہی مسلسل زیر حراست ہے الہدگی پسند رہنماؤں کی مظاہروں کی اپیل پر ہند نواز رہنماؤں کے رد عمل کے بارے میں فی الحال کوئی علم نہیں ہے یہ تھے دانش حسین اس دوران دلی سے ہمارے ساتھی شکیل اختر نے انڈیا کے زیر انظام سری نگر میں نامہ نگار ریاض مسلسل سے وہاں کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لئے آپ سے کچھ دیر پہلے بات کی ریاض مسلسل نے بتایا کہ سری نگر میں گرفتاریوں کے الزامات آئید کیے جا رہے ہیں یہ تو دین لیولز کی گرفتاریاں شروع سے ہی ہوئی ہیں پہلے تو الہیدگی پسندوں کی گرفتاری عمل میں آئی اس کے بعد سے بھی سائز کالیا گیا پانچ دست کو اس کے بعد انہوں نے جو ہائی پروفائل دیرس ہیں فاروق اپلا 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 مہبا مفتی وفیرہ ہیں ان کے گرفتاری عمل میں آئیں لیکن اس کے بعد جب یہ سلسلہ جاری ہے پہلے اٹھارہ دن سے اس میں مختلف علاقوں میں رات کے دوران ناؤ زبانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے ایسا الزام جو ہے وہ مقامی لوگوں نے لگایا ہے کل بھی میری ایک خاتون سے بات ہوئی جن کا بیٹا جو ہے پرسوں رات کو ان کو نے گرفتار کر کے تھانے لے جا جائے تھا ہم نے اس کے ساتھ بات بھی کی وہ رات کے وقت آئے اور دروازے اور کھڑکیاں توڑ دیں ہم نے اپیل کی کہ ہم لڑکوں کو سب پولیس اسٹیشن لے آئیں گے مگر وہ اس سے متفق نہیں ہوئے وہ معصوم ہے چند روز پہلے گاؤں میں ایک لڑائی ہوئی تھی وہ کہتے ہیں کہ وہ پتھراؤں میں ملوث ہے اور اس کے والد کو اپنے ساتھ لے گئے ہم بہت خوفزدہ تھے کیونکہ گھر میں ہم صرف خواتین ہی موجود تھی اس لئے ہم نے دروازہ نہیں کھولا سیکیورٹی اہلکار گاڑیوں میں آتے ہیں اور اپنی گاڑیوں کو کچھ پاسلے پر کھڑا کر کے گلیوں میں پیدل آتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو مارتے ہیں بغیر کسی وجہ کے وہ کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیتے ہیں اور رد عمل میں بچے ان پر پتھراؤ کرتے ہیں سیکیورٹی اہلکاروں نے رات کے دھائی بجے ہمارے گھر پر ریٹ کیا اور کھڑکیاں توڑ ڈالی آ جائیں گے وہ میرے شہر ہیں اور ان کے والد میرا بیٹا تو حراست میں ہے لیکن جب آپ یہ حکام سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو گریفتاریوں کے بارے میں جو عدد شمار ہیں ہم آپ کو بات میں بتائیں گے کیونکہ ہم ان کو اکٹھا کر رہے ہیں تو مسلسل میں پہلے دس روز سے حکام اس سوال کو ٹال رہے ہیں سرین نگر سے تفصیلات بتا رہے تھے نامانے گا ریاض مسرور اور خراب ٹیلی فون لائنگ کی وجہ سے ہم سے معذرت قبول کیجئے پاکستان کے وزرعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ انڈیا سے بات چیت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں کیونکہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے عمران خان نے اپنے ایک انٹریویو میں خدشہ ظاہر کیا کہ انڈیا پاکستان کے خلاف اسکری جاریت کے لیے کشمیر میں جالی کاروائی کا ڈراما رجا سکتا ہے تہم ان کا کہنا تھا کہ اس صورت میں پاکستان جواب دینے پر مجبور ہوگا تفصیل کے ساتھ زشان حیدر امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹریو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ اب انڈیا سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے بہت بات کر لی ہے بدقسمتی سے اب جب میں مڑ کر دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ میں امن اور مذاکرات کے لیے جو بھی کوششیں کر رہا تھا وہ اسے برائے تسکین لیتے رہے ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے پاکستانی وزیراعظم کی جانب سے یہ بات ایک ایسے موقع پر کہی گئی ہے جب انڈیا کی جانب سے کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے کے بعد دونوں ممالک کے پہلے سے کشیدہ تعلقات مزید خراب ہو چکے ہیں خیال رہے کہ حال ہی میں انڈیا کے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کا ملک جنگ کی صورت میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال میں پہل نہ کرنے کے موقف پر قائم رہا ہے تاہم مستقبل میں یہ فیصلہ حالات کو دیکھتے ہوئے کیا جائے گا یہ تھی زشان حیثر اور نیم روز جاری ہے جب حالات کشیدہ ہیں اور باخبر رہنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو انفورمیشن اس اٹھتی ہے جتی ہمیں انٹرنیشنل میڈیا سے پتہ چلتی ہے کے علاوہ کوئی بھی انفورمیشن دیئے تو سنا کیجئے کشمیر کے بارے میں بی بی سی اردو سروس کا خصوصی پروگرام نیم روز ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ اور فیس بک پیچ پر بھی ہر روز براہ راست پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کا سلسلہ کئی دنوں سے جاری ہے دونوں طرف کی فوجیں ایک دوسرے کی چوکیوں کو اور نشانہ بناتی ہیں تقریباً پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ گاؤں میرا بکوٹ میں سیز فائر معاہدے کے بعد پہلی گولہ باری کا آغاز ہوا ہماری نامانگار فرح جاوید نے لائن آف کنٹرول سے تقریباً پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں گاؤں میں میرا بکوٹ میں وہاں کے ایک رہائشی میسس مہوش سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ ہر وقت فائرنگ اور شیلنگ کی خوف میں ان کی روز مرہ کی زندگی کیسے متاثر ہو رہی ہے بچے یہ ہیں کہ بچے سکون سے کھانا بھی نہیں کھاتے بچے یہ کہتے ہیں ہم نے بیٹ پر سونا تک بھی نہیں ہے چاہے مہرچے میں رہیں جیسے بھی رہنا ہے پھر صبح تک ان کا یہی عالم ہوتا ہے بچے خوف اور آج سے ڈر جاتے ہیں سہم جاتے ہیں سب لوگ پریشان ہیں بچے جو بھی نکلتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جلدی گار جانا ہے گھر بچے ہیں پتہ نہیں کہاں ہوگی بچوں نے باہر نہیں نکلنا کھلے گھمنا پھرنا نہیں ہے ان کو کوئی ازادی نہیں ہے کہ کسی ٹائم بھی کہاں سے جا کے بچے کو ڈھونیں گے یہ ہمارے درمیان خوف ہے نہ کھانے کا سکون ہے نہ کسی چیز کا سکون ہے لائن اف کنٹرول کے قریب رہنے والی ایک خاتون انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں بیشتر علاقے مکمل طور پر لوگ ڈاؤن ہیں ٹیلی فون لائنز اور انٹرنیٹ کی سہورت بند ہے دوسرے علاقوں میں رہنے والے کشمیری اپنے عزیز و اقربہ سے رابطے نہیں کر پا رہے ہیں ان لوگوں نے بی بی سی اردو کے فیس بک کے صفحے پر اپنے عزیز و اقربہ تک اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے وائس میسجز بھیجے ان وائس میسجز میں سے چند ایک کو بی بی سی اردو کے نیم روز میں نشر کیا جا رہا ہے تاکہ جمہو کشمیر کے لوگ بیرون علاقوں میں مقیم اپنی رشتداروں کی آبازیں سن سکیں میں جہیر امد پیر کشمیر سے ہوں میں جسٹک کو فڑا میں رہتا ہوں میں اپنے والد صاحب اپنے گھر والوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں ہم بہت ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آپ بھی ٹھیک ہو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آپ کی حفاظت کریں اور جب انشاءاللہ امنکیشن چلے گا انشاءاللہ کال کریں گے میں اپنے سارے پیاروں کو سلام کہنا چاہتا ہوں اسلام علیکم میں گراجی سے بات کر رہی ہوں اور میرا نام سہار فاطمہ ایکچلی میرے جو ہزبن ہیں وہ اس وقت جمہو کشمیر میں ہیں اور لاسٹ ٹائم میری ان سے چار اگست کو بات ہوئی تھی اور اس کے بعد سب تک میرا ان سے رابطہ بالکل منکتا ہے مجھے یہ تو نہیں بتا کہ میرا یہ پیغام ان تک کس طرح پہنچے گا لیکن اگر کسی بھی طرح اگر کوئی بھی پوسیبلیٹی ذرا سی بھی بنتی ہے کہ میرا ان سے رابطہ ہو سکے مجھے ان کی غیریت مل سکے تو پلیس پلیس آپ مجھے مدد کریں ہم بہت پریشان ہیں یہاں پہ میں مبوزہ کشمیر سے ہوں حردو بورا ٹنگ مرک ڈسٹرک بارہ مغلا سے اور میں یہاں سعودی میں کام کرتا ہوں حالانکہ میرے ساتھ اور بھی ہم یہاں پہ چار بائی ہے تو الحمدللہ ہم یہاں ٹھیک ہے اور بھی کچھ ساتھی اپنے ویلیج کے یہ عابد صوفی ہے فردوس آمد کمار ہے وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہے اور ہم یہ پائے گا اپنے گھر والوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سب ٹھیک ہے اور بلالامد گوجری بھی ہمارے ساتھ ہے ان کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے تو الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہے اور ہم بائی بھی ٹھیک ہے اسلام علیکم میں اکراف حیروز بات کر رہی ہوں گریم ایرشیا سے میری میسیج میری فیملی کے لیے یہ ہے کہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید ہے کہ آپ بھی خیرت سے ہوں گے انشاءاللہ میرے لیے اٹنشن لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے میں بلکل ٹھیک ہوں اور اگر کوئی اور مجھے سن پا رہا ہے جو مجھے اور میرے پیرنٹس کو جانتا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میری میسیج ان تک پہنچانے کی کوشش کیجئے میں بھی وہ لوگ مجھے نہ سن پائے ہو اللہ حافظ جناب میں سعودی عرب کے شہر ریاض میں کام کرتا ہوں اور میرا تعلق کشمیر کے انانتنا اگرشٹک کے ایک گاؤں جس کا نام ہے آنگ مٹی پورا میں وہاں کر رہنے والا ہوں تو میرا پیغام میرے گھر والوں کے نام ہے مجھے یقین ہے کہ میرا باپ محمد عیب جو ہے وہ بی بی سی ضرور سنتا ہے تو اس کے نام پیغام ہے کہ میں یہاں ٹھیک ہوں آپ لوگ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے ٹھیک ہوں گے اب لوگ میری فکر نہ کریں میں ٹھیک ہوں السلام علیکم میرا نام سعید مظافر ہے میں کشمیر کے زلہ پلوامہ کے تحصیل راجپورا میں رہتا ہوں اور میرے والد صاحب کا نام سعید محمد اقبال ہے میں اس وقت ہیدراباد انڈیا میں ہوں اور پچھلے کئی دنوں سے یعنی پانچ اگست کی تاریخ سے میں نے والدین سے یا کسی گھر کے افراد سے بات نہیں ہو سکی تو مجھے امید ہے کہ وہ سب خیلت سے ہوں گے اللہ کے فضل کرم سے ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے ہے وہاں پہ تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں آپ میری فکر نہ کریں یہ تھے بی بی سی کے فیس بک پر بھیجے ہوئے وائس میسیجز ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے نیم روز کے پروگرامز میں بھی آپ کے مزید وائس میسیجز شامل کر سکے جو آپ بی بی سی کے فیس بک پر بھیج سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جمہو کشمیر کی خبروں کے بارے میں نیم روز کی خصوصی نشریات کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے لیکن آخر میں اہم خبروں کا خلاص ہے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ اب کشمیر کے مسئلے پر انڈیا سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں امریکہ کی روس اور چین کو دور تک مار کرنے والے میزائلوں سے حملے کی دھمکی کے بعد اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس روس اور چین کی درخواست پر جمعیرات کو طلب کر لیا گیا ہے میکسیکو کی حکومت نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی انتظامیہ کے امریکہ میں پناہ حاصل کرنے والے تارکین وطن بچوں کو لا محدود مدد تک نظر بندی کی اجازت دینے پر تشویش کا اظہار کیا ہے سودان میں چار ماہ تک جاری رہنے والی بدمنی کے بعد اب ملک کے نئے وزیر اعظم نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ سودان کو معاشی بہران سے نکالنا ان کی اولین ترجی ہوگا انڈیا کے سابق وزیر خارجہ چدم برم کو سی بی آئی نے گزشتہ رات گرفتار کر لیا ہے ان کو منی لانڈرنگ اور کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا گیا یہ بی بی سی اردو سروس ہے